السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرف نفسک اپنا تعرف کرائیے اس عنوان سے آج کا ہمارا یہ تیسرا چپٹر ہے تیسرا لیسن ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا تعرف کیسے کرائیں گے آپ کس جنگہ پیدا ہوا ہے وہ کیسے بتائیں گے وہ اس سے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے سیکھ لیا تھا اس کے بعد مثال کے دو پر ہمیں کہنا ہے ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں مثال کے دو پر مجھے بتانا ہے کہ میں پڑھتا ہوں اپنا تعرف جب آپ کرائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں تو مجھے بتانا ہے کہ میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پڑھتا ہوں اس کے لئے ہم کیا کہیں گے پڑھنے کے لئے تعلما یتعلمو انا اتعلمو میں پڑھتا ہوں کچھ لوگ یہاں پر قرائے اقراؤ کا یوز کر دیتے ہیں کہ قراء یا قراء پڑھنا انا اقراء ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں لیکن قراء یا قراء ریڈنگ کرنے کے لئے آتا ہے تو یہاں پر قراء یا قراء نہیں سٹڈی سٹڈی کے لئے تعلم یا تعلم یوز ہوتا ہے تو یہاں پر ہم تعلم یا تعلم ہی یوز کریں گے انا اتعلم میں پڑھتا ہوں کہاں پر پڑھتا ہوں آپ یہاں پر اپنے مدرسے کا نام لکھ سکتے ہیں یا اپنی یونیورسٹری کا نام آپ لکھ سکتے ہیں تو فی لگائیں گے فی میں کہاں پر اب یہاں پر آپ دو کومے لگا دیجئے تاکہ آپ کے مدرسہ کا نام کومہ کے اندر آ جائے ٹھیک ہے تو مجھے کہنا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فی الجامعہ تل ملیہ تل اسلامیہ ٹھیک ہے اسلامیہ تل یہاں پر آپ کومہ بند کر دیجئے کہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھتا ہوں اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا مدرسہ کہاں پڑھتا ہے کہاں ہے مدرسہ آپ کی یونیورسٹری کہاں ہے تو یہاں پر اس کے لئے دیکھئے دو طرح آپ یوز کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں یا تو آپ کہہ دیجئے الواقعاتی ٹھیک ہے الواقعاتی جو واقع ہے یا الواقعاتی کے وجہ آپ آپ کہہ دیجئے التي تقعو جو واقع ہے وہی بات اکتم سے میں بس یہ ہمارا اس میں فائل ہو جائے گا اور یہ ہمارا فائل ہو جائے گا تو آپ دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جامعیہ مؤنس ہے اس لئے واقعہ یہ مؤنس آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر مذکر ہوتا تو الواقعی یا اللذی یا قعو آتا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے لئے بیست رہے گا التي تقعو ہم کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں بھی اقدم آسانی ہو جائے ورنہ واقع سے آپ کوئی سے محسوس ہوگا یہ کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہے تو واقعہ کے معنی جو واقع ہے واقع ہونے والی ہے یا پھر التي تقعو ایک دم بیست ہے کہ جو کہ واقع ہے جو کہ پڑتی ہے کہاں پر فی نیو دل ہی ٹھیک ہے فی نیو دل ہی عربی میں ہمیشہ دل ہی ہوتا ہے دہلی نہیں ہوتا عربی میں لام پہ لیاتا ہے دل ہی ٹھیک ہے دہلی نہیں ہوتا عربی میں عربی میں دل ہی کہا جاتا ہے تو فی نیو دل ہی بھی کر سکتے ہیں یا یہاں پر آپ جیسا کہ میں نے آپ کو date of birth میں بتایا تھا اس کے اندر location آپ کو بتائی تھی کہ بی مدیریتی فلا اور بی ولایتی فلا کی کس شہر میں اور کس سٹیٹ میں تو یہاں پر آپ سیم لے کر آ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو فی نیو دل ہی لکھا ہے نیو دل ہی کے لیے آپ الگ سے نیو کو اٹھا کے یہاں پر الجدیدہ بھی کر سکتے ہیں فی دل ہی الجدیدہ تی نئی دل ہی میں اس طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور نیو دل ہی بھی یوز ہوتا ہے فی دل ہی الجدیدہ نئی دل ہی میں اس طرح آپ اپنے مدرسے کا تعارف کرا سکتے ہیں